اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہار یو آئی ہوب ڈیو بی فائن ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ انگلیش ٹرانزلیشن کی اوپر ہے اور یہ لیکچر نمبر جو ہے یہ 3 ہو رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو بی انگلیش کا جو اردو سے انگلیش ٹرانزلیشن کا question ہے وہ کروانے جا رہا ہوں تو اس کو شروع کرتے ہیں پہلا سٹوڈنس آجی مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے اس میں آپ جو ہے is کا استعمال کر سکتے ہیں am کا کر سکتے ہیں آرک کر سکتے ہیں شوق ہونا یہ فانڈ آف ہوتا ہے فانڈ آف ٹھیک ہے آئی ایم آئی ایم مچ فانڈ آف ریڈن آئی ایم مچ فانڈ آف ریڈن انہی مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے نیکسٹ جو ہمارا سنٹینس ہے اسی پراغراف کا وہ ہے اچھی کتابیں بہت مہنگی ہیں یہ بھی ایز ایمار کا یوز ہے آئی اچھی کتابیں جو ہیں یعنی کہ good books ٹھیک ہے مہنگی ہیں expensive good books are very expensive good books are very expensive نیکسٹ ہمارا جو سنٹینس اسی پراغراف کا وہ ہے میرے کالج کی لائبری میں نائیار کتابیں موجود ہیں میرے کالج کی لائبری میں نائیار کتابیں موجود ہیں یہ بھی ایمار کا استعمال ہے میرے کالج کی لائبری in my کالج لائبری نائیار کتابیں rare books یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں unique books موجود ہیں یعنی کہ رکھنا کے سینس میں آئے گا has have کا استعمال ہے اس کے دو طریقے ہیں there are many unique books in my college library یا my college library has many unique books لیکن میں اس کو تھوڑسا الگ طریقے سے کر رہا ہوں my college library contains یعنی رکھتی ہے موجود ہیں unique books my college library contains unique books تو contain کا مطلب یہاں پہ ہے رکھنا مشتمل ہونا موجود ہونا آپ ہے زہر کا بھی استعمال لگا سکتے ہیں آپ is MR کا بھی استعمال کر سکتے ہیں next sentence ہے میں میں اپنا فارغ وقت زیادہ تر لائیبری میں گزارتا ہوں گزارتا ہوں اب یہ present indefinite میں آگیا ہے گزارتا ہوں یعنی spend کرتا ہوں آئی spend ٹھیک ہے آئی spend نہیں آپ لگا سکتے آئی spend زیادہ تر فارغ وقت most of my spare time کہا پہ گزارتا ہے جی لائیبری میں in لائیبری اب اس کی translation ہے آئی سپن most of my spare time in college لائیبری اس کے بار آج کل طلبہ کی اکسریت مطالعہ میں دلچسپی نہیں رکھتی نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہے آگے نہیں لگایا گیا تو اس کا sense ایسی بنے گا کہ آج کل طلبہ کی اکسریت مطالعہ میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ present میں ہے یہ past میں نہیں ہے present میں ہی اس کو آپ translate کریں گے آریکل کی انگلیش ہوتی ہے nowadays طلبہ students اکسریت یعنی majority of students مطالعہ reading دلچسپی interest نہیں رکھتی ہے do not have any interest اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہی اس کو میں translate کی ہے nowadays a majority of students does not majority جو ہے یہاں پہ as a whole لیا گیا ہے اس لئے اس کے ساتھ does not لگا ہے nowadays a majority of students does not take interest in reading اس کے بارے جی اپنا وقت فضول باتوں میں جائے کرتے ہیں زیادہ تار لڑکے most of the boys اپنا وقت their time فضول باتیں idle talks آپ کہہ سکتے ہیں useless talks آپ کہہ سکتے ہیں جائے کرتے ہیں waste ٹھیک ہے most of the students most of the students waste their time in useless talks most of the time most of the students waste their time in useless talks پارگرپ تھا جو میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا تھا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اردو سے انگلیس جو ہے وہ translate کیسے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی شاہر بٹی کو اجازت دی جی اللہ حافظ